اس کے بعد جو آپ کے مائنڈ میں کوششن آتا ہے کہ ہم لوگ کمرشل شاپس کے حوالے سے کن پروجیکٹ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اس میں جو بیسٹ پروجیکٹ ہے، ون آف دا بیسٹ مال جو بننے جا رہا ہے وہ جیسمن گرینڈ مال ہے اسلام علیکم ویوز، سیڈی بی پروپیٹیز سے میں ہوں مرسید ویوز آج ہم بات کریں گے بہریہ ٹاؤن میں سیکٹر ای اور سیکٹر ایف کے ایلڈی اپروول کے بعد ریمیننگ آپشنز انویسٹرز کے پاس کونسی ویلیبل ہیں جن کو کنسیڈر کر کے ٹائم لی ایک بہتر پروفیٹ ان کر سکتے ہیں کم ٹائم میں ویوز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایلڈی اپروول کے بعد کچھ ٹیکسز اپلائے ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے جس میں سٹارم ڈیوٹی ٹیکس ہے سیلر ٹیکس ہے پرچیزر ٹیکس ہے جس کے بعد وہاں کی پرائسز کافی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں اور میکسیمم اپنے ریٹ پہ وہ فیزز یا سیکٹرز پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ انویسٹرز جو ہیں وہ پھر ایگزٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک آئیڈیلی انویرمنٹ نہیں ہوتا ہے انویسٹرز کی انویسمنٹ کو لے کے یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ remaining options ہمارے پاس کون سی available ہے جنہوں نے ایک اچھا profit لے لیا ہے سیکٹر E اور سیکٹر F میں تو ان کے پاس remaining options کون سی availability اس ٹائم remaining ہے وہ آپ کو گائیڈ کروں گا اور اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں remaining options میں تو کتنے time frame میں آپ کو یہاں پہ maximum gain ملے گا کن factors پہ ملے گا وہ بھی discussion ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے ویڈیوز ڈیفرنٹ ٹائم فریم میں آپ کی ہمیں queries ڈیسیوڈ ہوتی ہیں کہ ایسی کون سی option remaining available ہے جس میں ہم residential plots کو کنسیڈر کر سکتے ہیں insolments میں یا commercial plots کو کنسیڈر کر سکتے ہیں barrier town میں تو ایسی کوئی بھی option barrier town میں available نہیں ہے کہ آپ easy insolments کے through چیزوں کا part بن سکتے ہیں commercial activity کا commercial plots میں یا residential plots میں یہی وجہ ہے کہ ایک limited ہمارے پاس options بچتی ہیں جس میں آپ taxation سے بھی بچ کے open forms میں جس میں کوئی transfer بھی نہیں ہوگی اور ایک minimum down payment کے ساتھ ایک easily 3 سے 4 سال کے payment plan کو follow کر کے آپ part بن سکتے ہیں جب بھی ہم investment point review سے different چیزوں کو options کو consider کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا main motive ہوتا ہے وہ profit ہوتا ہے وہ کم time frame میں زیادہ سے زیادہ profit ہوتا ہے ہمارا rental کے حوالے سے اگر ہم لوگ consider کر رہے ہوتے ہیں options کو کہ ہم end user اگر consider ہو تو اس میں ہمیں بہتر end آئے ہماری جو appreciation ہے property کی وہ تیزی کے ساتھ ہو investment point of view سے اس کے علاوہ جو چیز matter کر رہی ہوتی ہے وہ location بڑی matter کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس funds کم ہے تو ہمارے پاس location پہ compromise نہ کی جائے کیونکہ location ہی decide کر رہی ہوتی کہ آپ کی جو investment ہے اس میں تیزی کتنی time frame میں کتنی جلدی آئے گی اور آپ کو کتنا maximum وہاں پہ benefit ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ کو 100% recommend ہوگا کمرشل shops میں investment کرنا جہاں آپ easy payment plan کو follow کرتے ہوئے minimum down payment کے ساتھ with number map پہ اپنی چیزوں کو finalize کر سکتے ہیں اپنی shop کو finalize کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو guide کرتا چلوں کہ یہاں پہ کن stages پہ آپ کو فائدہ ہوگا کہاں پہ اس کی location آ رہی ہے اور one of the best mall ان میں سے کونسا ہے جہاں پہ آپ کو کمرشل shops کی چیزوں کو consider کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں guide کروں گا موسیقر آپ کو guide کرتا چلوں رنٹل کے حوالے سے تو کچھ facts کی basis پہ آپ کے ساتھ ایک analysis شیئر کروں گا جس میں آپ کو کمرشل shops کی option زیادہ بہتر لگے گی houses کی نسبت اس میں سب سے main reason یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایسی option نہیں ملتی جس میں آپ installment پہ چیزوں کو continue کر سکیں جس میں آپ کو ایک payment plan کے تروں آپ کو گھر ملے یا آپ کو payment plan کے تروں جو ہے plot ملے تو یہ option barrier town میں صرف کمرشل shops میں آپ کو ملیں گی گھروں کے حوالے سے آپ تین سے چار ہفتے میں ساری payment کریں گے اگر آپ گھر بھی لیتے ہیں تو ایک ستر سے دو کے درمیان آپ کو گھر ملے گا اور اس گھر کا جو rent maximum آپ generate کر پائیں گے وہ ستر ہزار سے اسی ہزار کے درمیان ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کمرشل shop buy کرتے ہیں اسے عادی قیمت پہ تین سال کے payment plan کے ساتھ with number اچھی location کو choose کر سکتے ہیں آپ اور minimum down payment کے ساتھ تو آپ کو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اگر آپ گھروں میں دیکھیں تو اس میں آپ کو سال کے تین مند کا جو rent ہے وہ آپ کو maintenance کے لیے آپ کو رکھنا ہوتا ہے جبکہ اس میں اگر دیکھیں commercial shop is related تو automatically terrent جو ہے وہ آپ کے shop کو maintain کر رہا ہوتا کیونکہ وہ اس کا earning source ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بہتر آپ کو shop کی look کو رکھتا ہے اور well maintained رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی appreciation بھی ہوتی ہے price میں اور آپ کو وقت کے ساتھ بہتر rent بھی generate ہو رہا ہوتا ہے ویوز اگر میں آپ کو second point رکھوں dental سے related تو وہ depreciation سے related ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کی جو گھر کی depreciation ہوتی ہے کافی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے وہ same lane میں اگر کوئی new گھر بن رہے ہیں تو اس کی demand تیزی کے ساتھ ہوگی اور وقت کے ساتھ آپ کی جو depreciation ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوگی اس میں maintenance آپ کریں گے ساتھ 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 well maintained کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو وقت کے ساتھ وہاں پہ جو نئے گھر بنتے جائیں گے تو وہ آپ کو گھر جو ہے اس کی look پرانی ہوتی جائے گی یہی وجہ ہے کہ جب آپ mall میں investment کرتے ہیں commercial shop related کرتے ہیں تو پورا فلور کا possession ایک ساتھ announce ہوتا ہے وہاں پہ جو آپ کے ساتھ والی shop یا سامنے والی shop وہ same to same آپ کے shop جیسی ہوتی ہے sizes میں ڈیفرنس ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی جو look ہوتی ہے وہ بلکل same to same آپ کے جیسی ہوتی ہے پورا glasswork آپ جیسی ہے ceiling آپ کے جیسی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو آپ کے near buy shops ہوں گی opposite shops ہوں گی وہ well maintained ہی رہیں گی کیونکہ یہ earning source کے لیے tenant buy کر رہا ہے رہنے کے لیے buy نہیں کر رہا اس کی وجہ سے یہاں پہ وقت کے ساتھ آپ کو بہتر end بھی ملے گا اور آپ کی commercial property میں count ہوتی ہے commercial property ہمیشہ residential point of view سے residential property سے کافی تیزی کے ساتھ improve ہوتی ہے اس میں gain آپ کو زیادہ ملتا ہے اور کونسی option میں آپ کو investment کرنی چاہیے بہریہ town میں یہ تھوڑا سا آپ کو میں guide کرتا چلوں گا اس کے بعد جو آپ کے mind میں question آتا ہے کہ ہم لوگ commercial shops کے حوالے سے کن project کو consider کر سکتے ہیں تو اس میں جو best project ہے one of the best mall جو بننے جا رہا ہے وہ jasmine grand mall ہے اور سب سے بڑا mall ہے یہ بہریہ town کا location کے حوالے سے اگر guide کروں تو most prime location پہ یہ mall بننے جا رہا ہے under construction ہے یہ mall fast construction اس کی جا رہی ہے queue links اس کے developer ہیں اور developer کی credibility اگر آپ کو update کروں تو already ان کا jasmine mall operational ہے جس کو بڑا successfully 5 سے 6 سال میں یہ run کر رہے ہیں جہاں پہ well maintained آپ کو lifts ملیں گی escalators ملیں گے اور جو area ہے parking کا dedicated clients کے لئے وہ بڑا زبردس well maintained parking area ہے یہی وجہ ہے کہ جب developer کے اپنے stakes involved ہوتے ہیں کسی بھی project میں اور successfully اسے run کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بڑی count کر رہی ہوتی ہے آپ کے rental کے حوالے سے آپ کے investment کے حوالے سے اور جب آپ کی investment one of the biggest mall میں ہوگی one of the largest mall میں ہوگی prime location کے تو obviously وہاں پہ جو gear آپ کو expected ہوگا وہ کافی بہتر ہوگا relatively residential point of view سے اگر آپ کسی plot کو لے کے تو وہاں پہ گھر بناتے ہیں اور اس کو rental point of view سے اگر دیکھتے ہیں تو اس سے کافی بہتر آپ کو commercial shop میں یہاں پہ فائدہ ہوگا کیونکہ mall میں جو shops آتے ہیں وہ different brands آپ کو پروش کرتے ہیں already jasmine mall میں ان کے different brands یہاں پہ available ہیں آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی visit بھی کرواؤں گا کہ کس طرح well maintained mall یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے کون کون سے brand مل رہے ہیں فیوچر میں آپ کو jasmine grand mall میں کون کون سے brands ملیں گے اور کتنی پرائم location ہے jasmine mall سے jasmine grand mall کی بہتر اور client کے footfalls related بھی اگر mind میں آپ کے questions ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے انشاءاللہ clear ہوں گے تو اگر بات کریں short time investment related تو کن factors میں آپ کو یہاں پہ investment کر کے short time میں فائدہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں تو اگر ڈ ڈ ڈ اپروول کے بعد جو taxation apply ہوتی ہے وہ آپ کو اس mall میں نہیں دینی ہوگی first of all یہاں پہ کوئی transfer fees نہیں ہے کوئی hidden charges نہیں ہے easy payment plan کو آپ follow کر کے minimum down payment کے ساتھ چیزوں کو continue کریں گے shakam flyover under construction ہے اس کی functional حول کے بعد یہاں پہ property کی value commercial property کی value خاص طور پر کافی تیزی کے ساتھ improve ہوگی early approval کے بعد بھی یہاں پہ جو چیزیں ہیں کافی تیزی کے ساتھ بکی ہیں mall میں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو ring road جب یہاں سے گزرے گا تو یہاں پہ جو approach ہے یہاں کی جو ایک look بنے گی بہت ہی different یہاں پہ scenario ہوگا اور یہاں پہ lake city کی طرح یہاں پہ جب ring road cross کرے گی تو یہاں پہ اس کا جو rate ہوگا تو prices کافی improve ہو جائیں گی یہ وہ factors ہیں جن کو آپ consider کر سکتے ہیں short term investment کیلئے view system میں موجود ہوں تلوار چونگ پہ اور آپ کو visit کروائیں گے jasmine mall کی location کا جو کہ operational mall ہے Q-links کا اور یہاں پہ آپ کو کون کون سے brands ملتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر ایک idea ہو سکے کہ jasmine grand mall میں آپ کو future میں کس قسم کے brands ملیں گے اور almost five to six years ہوگئے ہیں successfully run کرتے ہوئے Q-links کو jasmine mall کس قسم کی بہتر یہاں پہ management کیا ہے تاکہ آپ کو بہتر ایک idea ہو جائے کہ successfully run انہوں نے جیسے jasmine mall کیا ہے ویسے ہی آپ کو jasmine grand mall بھی ایک اچھے mall کی طرح بہریگر ٹاؤن کی ایک پہشان بنے گا اگر ہم بات کریں جیسے آپ کی screen face time location آگئی ہے jasmine mall کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو top brands ہیں j-dot levis engine ideas اور جلالسن جیسے بڑے brand ہیں parking سے related آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو clients کا کتنا بہترین footfall generate ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ commercial کی demand day by day increase ہو رہی ہے اسی وجہ سے jasmine grand mall جو ایک بڑا زبردست ان کا بہریہ کا سب سے بڑا mall بننے جا رہا ہے q-links کی طرف سے اور اس سے کافی بہتر location کی main boulevard کی بن رہی ہے یہ commercial ہے اور وہ front main boulevard commercial ہے بیس کنال پہ small کی construction ہو رہی ہے jasmine grand mall کی یہاں پہ بھی آپ کو کچھا ڈیوکیشن کی ڈیوکیشنز کی شاپ مل جائیں گی ڈیوکیو والرہی ڈیوکیو بڑا زیادہ کو ڈیوکیو 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 تیز فاسٹ ٹیک جاری ہے اور آپ کو فیوچر میں کن اٹریکشن کے درمیان یہ مال دیا جارہا ہے فیوز میرے لیفٹ اور رائٹ پہ ڈیفرنٹ جو آپ کو برینڈز بینکس وغیرہ کمرشل کے اور ڈیفرنٹ برینڈ کے شاپس مل رہی ہیں جس میں آپ کو کیکس ان بیکس ہے جونی جگنو ہے آپ کو بندو خواہ جسے برینڈز مل رہے ہیں یہ جو کمرشل جب آئے تھے تب آلموس 45 لیکس کی بگنگ پہ تھے اور آپ جب ان کے ہی پرائیسیز دیکھیں تو یہ ڈاؤن پیرمنٹ پہ آپ کو 10 سے 12 کروڑ روے میں خالی پلوٹ ملتا ہے پانچ ملے کا کمرشل جن ہمارے کسمر کا لیمیڈیڈ بجٹ ہوتا ہے اور انسولمنٹ پہ چیزوں کو بھائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان آپشنز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے ایزی انسولمنٹ کی ثروہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی کا پارٹ بن سکتے ہیں میرے بالکل رائٹ سائٹ پہ آپ کو گرینڈ جامیہ موسک کی اپروچ ماشاءاللہ ملے گی ایک زبردست اٹریکشن ہے بہین بریئر ٹاؤن کی اور ہم لوگ اس ٹائم موجود ہیں مین بولیوارڈ پہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ کمرشل بینکس دیے جا رہے ہیں مزان بنگ وغیرہ ہر قسم کے یہاں پہ آپ کو مین بولیوارڈ پہ بینکس ملیں گے ایک اچھا فٹ فال والا ایریہ ہے یہ اور آپ کو ٹریفک سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ مین بولیوارڈ کتنا اس پہ جو ہے کلائنٹ جنریٹ ہوتا ہے اور کتنا بہتر اس کی لوکیشن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ اور دوسری فسیلیٹیز ایمینٹی سے ریلیٹڈ یہاں پہ بیریہ کی طرف سے دی جا رہی ہے بھی سوڑا ساپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا سیکٹر ای اور سیکٹر ایف کی اپروول کے بعد یہاں پہ تیزی کے ساتھ ڈینامکس کمرشل اکٹیوٹی میں چینجز ہوئے ہیں اور پرائسز کافی ان کی بہتر ہو گئی ہے اگر آپ کوئی بھی کمرشل پلوٹ لیتے ہیں تو وہ پوری کی پوری آپ کو ڈاؤن پیومنٹ کرنی ہوتی ہے 3-4 ویگز کے اندر اور کوئی بھی آپ کو ایسا کمرشل پلوٹ یا ریزدینشل پلوٹ آپ کو بہریہ میں انسولمنٹس پہ نہیں ملتا تو یہ ایک بڑا پوزیٹیف سائن ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو انسولمنٹس پہ لے کے کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ایک بڑے زبردست بجٹ پہ رہتے ہوئے بہریہ کے سب سے بڑے مال کا آپ حصہ بن سکتے ہیں ہمارے بہت سے کلائنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہاں پہ اس ٹائم پہ اتنا کلائنٹ جنریٹ ہو جائے گا تو بلکل میں اس ویڈیو میں آپ کو اس پوششن سے لیٹیڈ بھی آنسر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ابھی وزیٹ کریں گے جیسمن گرینڈ مال کی وزیٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ جو انتیار سپرمارٹ ہے اس کی بھی لوکیشن وزیٹ کراؤں گا تاکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو سکے وہاں کی پارکنگ کو دیکھ کے کہ وہاں پہ اس ٹائم کتنا کلائنٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور اس کی لوکیشن اور جیسمن گرینڈ مال کی لوکیشن میں کون سی لوکیشن زیادہ پرائیم ہے وہاں آپ کو بہتر ایک آئیڈیا ہو جائے گا اس ٹائم ہم لوگ مین بولے وارڈ میں مجود ہیں اور بالکل سامنے جو راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر کورنر کی جیسمن گرینڈ مال کی لوکیشن آ رہی ہے ویوز یہ جیسمن گرینڈ مال کی لوکیشن ہے کورنر کا یہ پلوٹ ہے بیس کنال پہ بیریہ کا سب سے بڑا مال بننے جا رہا ہے فاسٹ ریک کنسکشن اس کی جاری ہے سیکنڈ فلور کا یہاں پہ لینڈر ڈال رہے ہیں اور اس کے بالکل سامنے آپ کو آئیفل ٹاور کی لوکیشن ملے گی آئیفل ٹاور ایک لینڈ بارک ہے بیریہ ٹاؤن کا اور یہ راؤنڈ آباؤٹ کے جو اس سائیڈ کی جو لوکیشن آتی ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈیٹ سو فٹ روڈ ہے جبکہ آپ کو جو مین گرینڈ بول کی لوکیشن ملتی ہے یہ دو سو دس فٹ کا روڈ ہے اب میں آپ کو امتیاز سوپر مارڈ تھوڑا سا وزٹ کروں گا کہ یہاں پہ کتنا زبردست آپ کو کلائنٹیج کا فٹ فال فیوچر میں ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کمرشل جو آپریشنل ہے وہاں پہ اچھا ایک کلائنٹ کا فٹ فال ہے اور بہترین یہاں پہ کلائنٹ کا فٹ فال رہتا ہے اس کی مین ریزن کہ یہاں پہ امتیاز سوپر مارڈ بھی آپریشنل ہے اور بہریہ کا one and only operational جو پی اے سو کا پمپ ہے وہ بھی آپ کو اسی روڈ پہ ملتا ہے تو یہاں پہ کلائنٹس نے یہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے اور ایس ویل ایس یہاں پہ جو اورچرڈ کو رستہ رہ جاتا ہے بہریہ ٹاؤن سے تو وہ بھی اسی رستے کو ہم یوز کرتے ہیں تو کلائنٹیج کے لیے ہاتھ سے یہاں پہ آپ کو فیوچر میں کسی قسم کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس ٹائم پمپے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ریش ہے اس ٹائم اور بلکل ساتھ جو امتیاز سوپر مارڈ ہے وہاں پہ اس ٹائم پارکنگ بھی فل ہے ہم نورمل ڈیز میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بہتر ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ ایک اچھا کلائنٹ فوٹ فال جنریٹ ہو سکتا ہے اور امتیاز کی جو لوکیشن ہے وہ دیٹس او فٹ کے بولیوارڈ پہ ہے جبکہ آپ کو بہریہ جو گرینڈ مال کی لوکیشن آ رہی ہے جیسمن گرینڈ مال کی وہ آپ کو دو ست دس کے کورنر کی کمرشل پہ آ رہی ہے تھوڑا سا میں آپ کو وزٹ کروا ہوں گا کہ یہاں پہ اس ٹائم کلائنٹیج سے ریلیٹڈ کتنا بہتر فوٹ فال جنریٹ ہو رہا ہے جی ویوز جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امتیاز سوپر مارڈ کے بلکل باہر آپ کو پارکنگ آلموس فل مل رہی ہے اور یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے کہ ایک اس جگہ پہ آپ کو اتنی بزنس ایکٹیوٹی مر رہی ہے جہاں پہ جیسمن گرینڈ مال اپریشنل ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم جب فیملیز چھوپنگ کرتی ہیں اور ان کو انڈر ون روف ہر ایویلیبیلیٹی برینڈز کی اور ڈیفرنٹ ان کی ریپائرمنٹ پوری ہو رہی ہوتی تو دیفنیٹلی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ مال کو کنسیڈر کر رہی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکیین جو فوٹ فال ہوگا وہ بھی کافی بہتر ہوگا کیونکہ آئیفل ٹاور کی لوکیشن بلکل آپ کو سامنے ملے گی اور یہاں پہ ایک بہترین رینٹل کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کوئی بھی آپ کمرشل ایکٹیوٹی کا پارٹ بنتے ہیں تو اس میں آپ کو جو آ رہی ہوتی ہے رینٹل وہ بہت بہتر آ رہی ہوتی اور آپ کی جو پروپٹی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی کافی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کمرشل پروپٹی میں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی لوکیشن بڑی میٹر کر رہی ہے اور آپ جہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ بہریہ ٹاؤن کا اب تک کا سب سے بڑا مال ہے اس سے بڑا مال مین بولے وارڈ پہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا یہاں پہ آپ فوٹ فال دیکھ سکتے ہیں سامنے بلکل ائر لفٹ بسز کا سٹاپ بھی ہے جہاں پہ بسز وغیرہ آکے رکھتی ہیں اور یہ وہ راؤنڈ آباؤٹ کی لوکیشن ہے اس ٹائم شام کے تقریباً سات بجھنے والے ہیں اور یہاں پہ آپ فوٹ فال دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ برینڈز جہاں پہ آپ پہ اپریشنل ہیں وہاں پہ اتنا زبردست فوٹ فال جنریٹ ہو رہا ہے مزید اگر آپ کی اس ٹاپک سے لیٹیڈ انونٹری سے لیٹیڈ فلور بلینڈ سے لیٹیڈ کوئی بھی کوسٹنز آیا تو دیئے گے نمبر پہ آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0333-111-5700 آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی